سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے اچھریف اور مضافات میں مہنگائی کا جین بے کام ہو گیا آٹا چینی گھی انڈوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی 20 کلو آٹے کا تھیلہ 1200 سے 1300 روپے میں فروغت ہونے لگا گھی 210 روپے چینی 100 روپے انڈے 130 روپے سی درجن کے حساب سے فروغت ہونے لگے ہیں اچھریف اور مضافات میں مہنگائی کا جین بے کام ہو گیا ہے آٹھا چینی گھی اور انڈے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں بیس کلوکا آٹھا کتیلا بارہ سو سے تیرہ سو رفے میں بکنے لگا گھی دو سو دس رفے چینی سو رفے اور انڈے ایک سو تیس رفے فیڈرجن کے حساب سے بکنے لگے ہیں بات کریں گے نمائندہ روحی سجاد مزین سے سجاد کہے گا جن بے کابو ہو گیا مہنگائی کیا جی بالکل ایک بار پھر مہنگائی کا جن بے کابو ہو چکا ہے جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں اس کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگ چکے ہیں کیونکہ یہاں پر آٹھے کے حوالے سے بات کی جائے چینی کے حوالے سے گھی کے حوالے سے اور انڈوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ان تمام اشیاء خودنوج کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کیونکہ اس وقت گھی کی جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ جو چڑھا ہے وہ ہول سیل ریٹ بائیسہ روپے کا ایک گتہ چڑھا ہے جو دو سو روپے فیک کلو ہول سیل میں دکان دونوں کو دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اگر چینی کے حوالے سے بات کی جائے تو چینی اس وقت پچانوے سے نوے روپے کلو میں فروغ کی جا رہے ہیں آٹھے کے بھی یہی پوزیشن ہے کہ وہ بھی آٹھے بھی اس کا بھی بارہ سو چوبی سو روپے تک ریٹ پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انڈے ہیں انڈے کا ریٹ جو ہے نا ایک سو تیس سو روپے فیر درجن میں فروغ کیا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے کے افراد ان اشیاء خردہ نورج خریدینے کی سکت ہی نہیں رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں خریدار ایک ریٹ سٹو پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ خریداری کرنے کے لیے آیا ہیں اتنی مہنگائی ہو چکے آپ کیسے خریداری کرنے ہیں بس جی بہت مہنگائی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ انڈے جو کل نویر پہ درجن تھے یا دو چار دن پہلے نویر پہ درجن تھے آج ایک سو تیس روپے درجن بھی کر رہے ہیں اور آٹا جو سرکاری مل رہا ہے وہ تو کھانے کے قابل بھی نہیں ہے اور مہنگائی اتنی ہے کہ سمجھ میں آتی کہ گھر کا جو ہے نا نظام کس طرح چلائیں حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے نا کوئی ریلیف فراہم کرے اور پرائز کنٹرول کمیٹنیاں بھی جو اپنا خردار ادا کرے جی بالکل ہمارے ساتھ جہاں پر موجود ہیں خریدار ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو سرزاد آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان میں سبزوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے پچاس روپے پاؤں ملنے والا ادرک ایک سو پچاس روپے پاؤں میں فروغت ہونے لگا آلو اسی روپے کلو ہر امیرہ چالیس روپے پاؤں میں ملنے لگی شہری سبزی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے چکرانک کر رہ گئی تو آپ کو بتا رہے ہی میں گورنمنٹ سے ملتان میں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں پچاس روپے پاؤں ملنے والا ادرک ایک سو پچاس روپے پاؤں میں فروغت ہونے لگا آلو اسی روپے کلو ہر امیر چالیس روپے پاؤں میں ملنے لگی شہری سبزی کی بڑھتی ہی قیمتوں سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں پچانس روپے پاؤں ملنے والا ادرک ایک سو پچانس روپے پاؤں میں فروغت ہونے لگا ہے بات کریں گے سوالی سے علیشبہ آنسف سے علیشبہ بتائے گا اکھل اتوار کے روز جہاں سبزی کی دکانوں پر رش لگا رہتا تھا مہنگائی کی وجہ سے کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہیں دکان دار پریشان ہے اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو مٹر دو سو روپے کلو ہے کریلا ایک سو ساٹھ روپے کلو لسن پچاس روپے پاؤں اور ادرک چھ سو روپے کلو ہے ہر سالن میں استعمال ہونے والا ٹیماتر بھی مہنگا ہے اسی طرح آلو جو کبھی بیس یا تیس روپے کلو ملا کرتا تھا وہ اسی روپے کلو ہے شہری جو ہے سبزی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہے اس لئے دکان پر جو ہیں اگر میرے کیمرہ میں نزوان آپ کو دکھا سکے کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہیں دکان دار سے بات کر لیتے ہیں آخر وضع کیا ہے کسٹمر کیوں نہیں آتے اور کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا بجی بہت چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں بہت یعنی کہ کسٹمر دکانہ پر نظر نہیں آتا ہے ہر چیز 600 روپے کلو درہ کے آلو 80 روپے کلو ہے اب یہ غریب اندہ 500 روپے دیاری کمانے والا بچرہ سبزی پکائے گا یا بجلوں کے بل بھرے گا یا سوئی گیس کے بل بھرے گا وہ کیسے افورڈ کرے گا ہر چیز 100 روپے سے یہ نہیں کہ اب اب ہے یہ بالکل شہریوں کے ساتھ دکان دار بھی پریشان ہیں کہتے ہیں دکانوں پر کسٹمر نہیں آتے مہنگائی کی وجہ سے ہر سبزی جو ہے تقریباً 100 روپے سے اوپر ہی ہے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے بہت شکریہ علشبہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوالے سے جامپور کے نواہی لاکھے تھانا داجل میں پولس کے عجبت تک سولہ ستمبر کو نوجوان فاروق کے گھر ہونے والے ڈکیتی کا مقدمہ ہی درج نہ کیا گیا مہتول تھانیزہ چکر لگا کر تھک گیا لیکن پولس نے کوئی ایکشن نہ لیا ڈکیتی کے ملزمان میں فاروق کو کارروائی سے روکھ لے کرے پارنگ کر کے قتل کر دیا ملزمان کی جانب سے مدعی کو قتل کرنے کے بعد پولس نے ڈکیتی اور قتل کا مقدمہ ایک ہی روز میں درج کر لیا مہتول فاروق بھٹا پٹوالی کا رہائش اور بیس کا سٹورنٹ تھا دوسر جانبی ایس پی داجل ملازم حسین نے کہا کہ کاروکاری کا معاملہ تھا ڈکیتی اور قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان تحال روپوش ہیں گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں تھانہ داجل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا پولس کے عجیب منطق سولہ ستمبر کو نوجوان فاروق کے گھر ہونے والے ڈکیتی کا مقدمہ درج نہ کیا مقتول تھانے کا چکر کٹتا رہا لیکن پولس نے کوئی ایکشن نہ لیا ڈکیتی کے ملزمان نے فاروق کو کاروائی سے لوکنے کے لیے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ملزمان کی جانب سے مدعی کو قتل کے بعد پولس نے ڈکیتی اور قتل کا مقدمہ ایک ہی روز میں درج کر لیا پولس کی پھرتیاں ملاحظہ کیجئے مقتول پروک بھٹا پٹ والی کا رہاشی ہے اور بی ایس کا سٹوڈنٹ تھا آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے چلیں ملزمان تحال فرار ہیں اور پولس نے مقدمہ درج کر لیا کیا ہے ڈکیتی اور قتل کا مقدمہ اب درج کیا گیا ہے اور ایک کٹھا درج کر لیا کیا ہے دوسری جانب ڈی ایس پی داجل ملازم محسین کے کہنا ہے کہ یہ کاروکاری کا معاملہ تھا ڈکیتی اور قتل کا مقدمہ درج کر لیا کیا ہے ملزمان تحال روبوش ہیں گرفتاری کے لیے ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں شکومتے پنجاب کے ہدایات پر سیسٹنٹ کمیشنر ملک احمد فراز آوان کی سبراہی میں انٹی کریپشن کی بڑی کاروائی کبزم آفیا سے کروڑوں روپے مالیت کا چار سو تریپن کنال رکبہ باگوزار کروا لیا کیا کل رکبے کی مالیت نو کروڑ اکانوے لاکھ اٹسٹھ ہزار ایک سو پچیس روپے ہے سابق ایمپی اے سجاد حسین خان جویا سے دو سو چھبیس کنال چودہ ملے پر اکبہ نجائز کابزین سے واگوزار کرایا گیا ہے موزہ مشرف وائن میں بھی دو سو ستائیس کنال اراضی پر کابزین سے کبزہ واگوزار کرایا گیا ہے موزہ مشرف وائن میں بھی دو ستائیس کنال اراضی پر کابزین سے کبزہ واگوزار کروا لیا گیا حکومت پنجاب کی دائیا پر ایسسٹنٹ کمیشٹر ملک احمد فراث ایوان کی سربراہی میں انٹی کرپشن کی بڑی کارروائی سامنے آئی کبزہ مافیا سے کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی واگوزار کروا لیا گئی ہے آنگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں دیجی خان کی قبائل علاقے راکھی گاج میں بارڈر ملیٹی پولیس کی بڑی کارروائی بارڈر ملیٹی پولیس نے بیلو سباہ سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا بارڈر ملیٹی پولیس نے بلوچستان سے پنجاب آنے والی لاکھوں روپے مالیت کی امپورٹیٹ نون کسٹم پیٹ سامان سے بھری مسافر کوش پکڑ لی ہے آٹو سپیر پارٹس، خیر ملکی سگریٹس، کپڑاں، شالیاں سمیت دیگر سامان شامل کے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی موسیٰ، علی موسیٰ، اب مزید ڈیٹیلز کیا ہیں؟ بتائیے گا آجی بلکل بارڈر ملیٹری پولیس کے سربراہ کمانڈر محمد حمد حمدہ سالکی کی عادت میں ایسے چتھانہ راکھی کاج لیاقت عباس خان لگاری نے بہت بڑی کارروائی کرتا ہوئے بین اور سبائی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتا ہوئے بلوچستان سے پنجاب انوالی مسافر کوش سے لاکھوں روپے مالیت کا غیر ملکی امپورٹڈ سمان جو ہے برامت کا لیے مختلف یہ قسم کا نان کسٹم قیمتی سمان تھا مزید تفصیلات جنتے ہیں ایسے چتھانہ راکھی کاج لیاقت آباد خان لگاری تیسر بہت بڑی کارروائی کی گئی لاکھوں روپے مالیت کا سمان کیا کیا پکڑا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن کمانڈنٹ حمدہ سالک صاحب کی ہدایت پر راکھی کاج چیک پوز پر چیکنگ ساکتی یہ ایک مسافر کوچ جو کوئٹا سے ملتان جا رہی تھی تو اس میں اس کو چیک کیا گیا تو اس کے مختلف جگہوں سے یہ نان کسٹم پیٹ سمان برامت ہوئے جس میں سرگیٹ ہے چھالیا ہے کپڑا ہے آٹو سپیر پارٹس ہے اور اس میں وہ کپڑے بہت سے قیمتی سمان ہیں جی بلکل بہت سارا قیمتی سمان ہیں جس میں آٹو سپیر پارٹس ہیں سرگیٹ ہے کپڑا ہے چھالیا ہے اور جو سابون ہیں یہ سارا غیر ملکی امپورٹر سمان تھا جس کو بارڈر میلٹری پولیس نے پکڑ کر اپنی تحویل میں لے لیا جو کرونی پروسس مکمل ہونے کے بعد یہ جو لاکھوں روپے مالیت کا سمان ہے رحیمیر خان میں چوبیس کھنٹوں میں مرگی کی گوشت میں چودہ روپے فی کلو کمی آ گئی مرگی کا گوشت سستہ ہو کر دو سو چار روپے سے ایک سو نووے روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگا ہے مزید بات کریں گے آمیر بھٹی سے آمیر بتائی گا ریٹس کے حوالے سے کیا ریٹس چل رہے ہیں سستی ہو گئی چکن جو بالکل نہیں میرے خان کے شہروں کے لئے خوش خبری ہے کہ مرگی کے فی کلو ریٹس میں واضح طور پر کمی آ چکی ہے کل کے دن مرگی کا گوشت جو کہ دو سو چار پہ فی کلو کے حساب سے فروت کیا جائے تھا آج ایک سو نووے روپے فی کلو کے حساب سے فروت کیا جائے اس کے فی کلو ریٹس میں چودڑ پہ کی چوبیس گھنٹوں میں زینہ روپے کی کمی دیکھنے میں آئی ہے مرگی کے ریٹس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے تو اس حوال سے جو دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی دیمانڈ میں تھوڑی سی کمی ہیں اس سپلائی میں اضافہ جس کے بعد مرگی کے ریٹس میں کمی آئی ہے جبکہ جو مہنگائی کے سطح آشاری ہیں ان سے ہماری بات ہے ان کا یہ کہنا کہ مرگی کے کمی مرگی کے لئے بھٹی آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اپوزیشن کا سب سے بڑا اکٹ آج اسلام آباد میں ہوگا سابق صدر آسف علی زرداری سابق زیر آزم یا نوازری پلاول بھٹو مریم نواز اور ملالا فضل الرحمن بھی شرکت کریں گے آل پارٹیز کا دو نکاتی ایجنڈہ جاری کرتیا کیا ہے اپ ڈیٹ میں جماعت اسلامی کے سوا اپوزیشن کی تمام جماعتیں شریک ہوں گی یہ مرازنہ ملاحظہ کر سکتے ہیں اپوزیشن کا سب سے بڑا اکٹ آج اسلام آباد میں ہوگا جس میں سابق صدر آسف علی زرداری سابق زیر آزم یا نوازری پلاول بھٹو مریم نواز اور ملالا فضل الرحمن بھی شرکت کریں گے آل پارٹیز کا دو نکاتی ایجنڈہ جاری کرتیا کیا ہے اپ ڈیٹ میں جماعت اسلامی کے سوا اپوزیشن کی تمام جماعتیں شریک ہوں گی اپوزیشن حکومت کو ٹاف ٹائم دیرے کے لیے تیار ہے حکومت مخالف جماعتوں کا سب سے بڑا اکٹ اسلام آباد میری ایٹ کوٹل میں ہوگا آل پارٹیز کانفرنس میں جماعت اسلامی کے سوا اپوزیشن کی تمام جماعتیں شریک ہوں گی پیپلز پارٹی کے زیر صدارت اپ ڈیٹ میں سابق صدر آسف علی زرداری کراچی اور سابق وزیراعظم یا نواز شریف لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے مریم نواز بھی نون کے وفت کا حصہ ہوں گی اپ ڈیٹ میں شہباز شریف کے قیادت میں نون لیگ کا تیرہ رکنی وفت شریک ہوگا وفت میں شاہد خاکان عباسی، خواجہ آسف، احسین اقبال، سردار احیات صادق، پرویز رشید، خواجہ ساد رفیق، رانو سناؤلہ، شاہ محمد شاہ اور عبدالقادر بلوت شامل وفت کے قیادت مولانا فضل رحمان کریں گے دیگر ارکان میں اکرم دورانی، مولانا عبدالغفور، حیدری اور کامران مرتزہ شامل ہوں گے ڈاکٹر عبدالمالک بلوشت، محمود خان، اچکزئی، میاں افتخار، شاہ ویف نورانی، ساجد میر اور اسراراللہ زہری شریف ہوں گے اے پی سی کا دو نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا کانفرس میں حکومت کی دو سال کی کارکردی کی قرار جائزہ لیا جائے گا اور مستقبل کی حکمت عملی پر بھی مشابرت ہوگی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت قائم دینے کے لیے تجاویز ہی دی جائیں گے اپوزیشن کا سب سے بڑا کٹ آج اسلام آباب میں ہوگا سابق صدر آصف علیہ زرداری، سابق فضل آزم یانواز شریف بلاوہ فٹو، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان بھی شرکت کریں گے اور پارٹیز کا دو لکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا اپوزیشن میں جماعت اسلامی کے سوا اپوزیشن کی تمام جماعتیں شریک ہوں گی ملتان میں لیگی کارکنان نے بھی اپوزیشن کا اجلاس سننے کے لیے تیاری مکمل کر لی اس حوالے سے ایلی دی بھی لگا دی گئی ہے یہ مناظرہ ملاحظہ کر رہے ہیں اپوزیشن کا سب سے بڑا اکٹ آج اسلام آباب میں ہوگا مزید اسی پر بات کرنے کے لیے حواجزات موجود ہیں جنید انورد جنید بتائیے گا کیا تیاریاں ہیں جی بلکل مسلم لیگ نون کے جانب سے سٹی صدر رانا شاہد الحسن کی جانب سے مسلم لیگ ہاؤس کے اندر جو ہے اس وقت کارکنان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کہ آل پارٹیز کانفرنس سننے کو بیتاب ہے ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان جو ہے وہ دمہ دم مست کل اندر کرنے کو تیار ہے سٹی صدر مسلم لیگ نون رانا شاہد الحسن ہمارے سب موجود سے بات کریں گے شاہد بھئی کیا توقعات ہیں آج کیا لگ رہے ہیں کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کارکنوں میں کتنا جوش ہے اپنے قائد کو لائیو سننے کے لیے بیتاب بیٹھے ہوئے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جل میاں محمد نواز شریف دوبارہ پاکستان میں ہوگے یہ پی ٹی آئی نے خواب دکھائے تھے وہ تو لوگوں نے دیکھ ہی لیا اور دوبارہ سے لوگ جو ہے میاں محمد نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں یہ مسلم لیگ ہاؤس کے در سے بڑی تعداد میں لیگی کارکنان موجود ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ذرائے کیا کہتے ہیں کیا فیصلہ جو سکتا ہے ہمارے سب کی دل کی آواز میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جل ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہمارے درمیان میں ہوگا اور پاکستان کو ایڈمی قوت بھی پاکستان مسلم لیگی نے بنایا تھا اور اب جب ہم اقتصادی قوت بننے جا رہے تھے تو یہ جو سازشوں کا تانہ بانہ بن کے اور ملک کو دوبارہ پیچھے کی طرف دکھیل دی ہے لوگ جو ہیں میاں صاحب کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں میاں صاحب کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں آپ کے چہرے کے جو خوشی ہے وہ ہی بتا رہے ہیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل ہمارے قائد ہمارے درمیان میں ہوگا کہیں گے جی کس کیا امید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی خالق جماعت ہے اور بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں تمام دارے عمران نیازی کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں ملکی معیشہ تباہ ہو چکی ہے اے پی سی میں انشاءاللہ اچھے فیصلے ہوں گے اور اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت کو میاں نواز شریف کی ضرورت ہے اور میاں نواز شریف انشاءاللہ اس قوم کا دکھ درد سمجھتے ہیں میاں نواز شریف زندہ آبار اور پوری دنیا کی نگائیں اور سیاست کی جو نگائیں ہیں اس وقت میاں نواز شریف پر دیں کیا لگتے ہیں آپ کو کیا ویسے کوئی بڑا فیصلہ کو آپ کی نظر سے کوئی سینیٹر رانا محمود الحسن سے بھی یقینی طور پر مشاورت ہوئی ہوگی آل پارٹیز کانفرن سے پہلے کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا آج کیا محقق ہوگا دیکھ لیں آپ جو ملک کی صورتحال ہیں اور اس وقت جو ہے عوام اور پاکستان کی ضرورت میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شباشلی اور جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ہے وہ سب نے دیکھا ہے اور ملک جو ہے اس وقت بیڑا غرق ہو چکے ہیں ان کی ضرورت اس ملک کو ہے اور ان کو آنا چاہیے اگر کوئی کال دی جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کے کارکنان تیار ہے ملتان شہر کے اندر سے کیا کوئی اتنی بڑی تعداد میں کارکنان نکلیں گے کال پر الحمدللہ ہم میاں صاحب کا صرف ایک اشارہ چاہیے اور لوگ بیتاب ہیں کارکنان بیتاب ہیں جب بھی ہمیں کال دی جائے گی انشاءاللہ ہم فرنٹ لائن سولجر ہیں ہمیشہ کی طرح سے آگے ہوں گے آگے فرنٹ پر ان کے لئے اگر جو حکمران جماعت کے لوگوں وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا ملتان سے خاتم ہو چکا ہے کوئی کال بھی آگئی تو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا یہ خام خیالی ہے اور سب کو بتایا کہ ایک صرف اشارے کی ضرورت ہے ایک چنگاری کی ضرورت ہے اور پھر دیکھیں دم ادم مس کلندر ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ دوبارہ سے جو اس ملکی خالق جماعت ہے میاں تیرہ ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا پاکستان مسلم لیگ نے ہی پاکستان کو بنایا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو پاکستان مسلم لیگ نے ہی چلانا ہے یہ جو حکمران آئے ہوئے ہیں یہ ڈاکٹروں کا کام نائیوں سے لے رہے ہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان مسلمیہ محمد نواز شریف آئیں گے تو پاکستان کی کنشالی ہوگی مسلم لیگ ہاؤس کے اندر اکٹھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے کال دی تو کیا کارکون ہی کٹھے ہوں گے میں آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ مشرف دور میں سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نے فیز کیا تو مشرف دور میں جب مسلم لیگ کے کارکون ملتان شہر میں رانہ محمود الہسن اور شاہد الہسن کی قیادت میں اگر اس عامریت کے دور میں بھی کارکون ان متحدد اور متفق رہے ہیں تو آج امران نیازی یہ تو بھگوڑا یہ کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ تن مندن سے ہم میان صاحب کی ایک کال پر اور اپنی مقامی قیادت کی ایک کال پر انشاءاللہ پورا زور و شور سے کٹھے ہوں گے اور یہ انشاءاللہ میان نواز شریف نے پہلے پاکستان کو ایشے کا ٹائگر بنایا ہے اور انہوں نے ترقی دیا ہے اور جمہوریت کے لمبردار ہے انشاءاللہ وہ عوام کے ووٹوں سے بنے تھے اب پھر بنیں گے اور مسلم لیگ نون ہمیشہ قائم و دائم رہے گی اور یہاں پہ ہماری قیادت متفق ہے کارکون متحد ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کیے کہیں گے میں بھی پاکستان مسلم لیگ کا پرانا کارکون ہوں اور میں انیس سو بھانے میں ایشن انیس سو بھانے میں ایشن چیمپنن ہوا میں انیس سو بھانے میں ایشن چیمپنن ہوا کراٹے میں میری نوائے وقت اخبار میں بلیک ان وائٹ تصویریں اندر اور عمران خان ورلڈ کپ جیتا یہ وہ شہر ہے یہ وہ جنون ہے جو کہ آج اپنے قائد کی جو ہے وہ باق سننے کے لیے سب بیتاب ہیں یہ جوشہ سو بیتاب ہے جس کی آج مسلم نے کنون کے کارکونان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اللہ ظلہ کرنے کے تیار ہیں اور اپنے قائد نواز شریف سننے کو بیتاب ہیں مسلم لیگ نون ہاؤس کے اندر ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ کارکونان موجود ہے جنید آپ کا شکریہ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد ملک جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک پنڈال سجایا گیا ہے اے پی سی کی تمام تر کارروائی کو دیکھنے کے لیے امجد ملک سے ریٹیلز حاصل کرتے ہیں امجد بتائی گا کیا صورتحال ہے کہا جا رہا ہے کہ آج سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ بھی خطاب کریں گے جی بلکل ایسے ہی ہے آج اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اور جس میں بلاول بٹوز زرداری صاحبی شیخ ہوں گے اور جس میں سابق صدر آصف علی زرداری بھی وہاں پہ جو ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے نواشیو صاحب بھی ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے تو اسی سلسلے میں جو ملتان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں انہوں نے بھی ایک بیٹھک سجالی ہے اور ویڈیو لنکے تھروں یہ تمام آل پارٹیز کانفرنس جو ہے یہاں پہ دیکھیں گے اس وقت میں موجود ہوں شمسہ باد میں پاکستان پیپلز پارٹی پی پی دو سو چودہ کے صدر ہیں تارک محمود خوکر صاحب ان کی ریشگاہ پر بڑی تعداد میں جو جیالے ہیں ان کے آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پرچم ہیں وہ بھی ہاتھوں میں اٹھائی ہوئے ہیں اور خاصا پر جوش نظر آ رہے ہیں ہم ان کے زبانی جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں سر مجھے بتائیے گا کہ آج آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے کیا کہیں گے کتنے پر جوش ہیں آپ بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں ہماری اس بیٹھا کو دیکھنے کے لیے ہمارے دوستوں کا جذبہ اور ان کی خوشی کی جو وجہ بنی ہوئی ہے بہت عرصے سے پاکستانی قوم پر جب سے یہ گورنمنٹ آئی یہ مسائلی پیدا کیا جا رہی تھے قریب آدمیوں کے لیے ہر دوات طبقے کے لیے تو ہماری تمام کارکوروں کے یہ بڑی دعا تھی کہ کسی طرح ہماری گورنمنٹ کے لیے یہ کوشش کیجئے اپوزیشن باہر آئے اور ہمارے عوام کے مسائل کو وہ جاگر کریں گورنمنٹ کے سامنے اور ان کے لیے حال پیش کریں اسی سلسلے میں آج آل پارٹی کانفرنس جو اسلام آباد میں ہمارے چیئر مہن صاحب کے زیرے صدارت ہو رہی ہے اور ہم بہت پور امید ہیں کہ انشاءاللہ ماہ پر جو بھی فیصلے ہوں گے ان پر تمام پارٹیز متفق ہو کر لائے عمل اختیار کریں گے اور اس گورنمنٹ کو کیا لگتا ہے آج کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہونے چاہ رہی ہے جو بہتر نتائج آ پائیں گے جو کہ آپ کے لیے بہتر ہوں گے بلکل ہم پور امید ہیں کیونکہ ہم آج سے نہیں سالوں سے اسی طرح دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب آپ پرنس پارٹی خاص کر پوزیشن میں ہوتے ہوئے باہر آتی ہے تو وہ آم کے مسائل کے لیے انشاءاللہ اس میں بہتری آتی ہے اور گورنمنٹ پر پریشر ہونا چاہیے کہ وہ کام کرے جس طرح ہم میں مہنگائی کے بارے میں ہے بیروزگاری ہے بلاول بٹو درداری کے ہاتھ میں سے وہ کتلارے لگا جا رہے ہیں کارکنان بہت دیدہ پوزیش ہے انہوں نے جو کہ پارٹی پچپ جو ہیں وہ بھی آقوں میں تھامنے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں جی آپ مجھے بتائیے گا آپ یہاں پہ آل پارٹی کانفرنس کے لیے تشریف لائے ہیں کتنے پوزیش ہیں جو آج آل پارٹی کانفرنس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پیپلز پارٹی جب بھی انقلاب لاتی ہے پیپلز پارٹی لاتی ہے الحمدللہ ہمارے ورکر اور ہم لوگ سب ملکے بلاول بٹو کی ہے قواج پہ سلام آباد کہیں گے سلام آباد پہنچیں گے جہاں کہیں گے ہم پہنچنے کے لیے تیار ہیں جی بالکل اس وقت جو کارکنان ہے جی آلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کے آمد کے سلسلہ جاری ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب آل پارٹی کانفرنس شروع ہوگی اور جہاں پہ وہ لائیو اپنے آل پارٹی کانفرنس ہوئے اس کو دیکھ سکے گی بہتر آپ کا بہت شکریہ اب ہمیں پی 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 کارکنان کے ساتھ موجود تھے امجد ملک اور جنید مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ساتھ موجود تھے جہاں پر تمام تر تیاری مکمل کر لی گئی ہیں اور اے پی سی کی جتنی بھی کاروائی ہوگی اسے براہ راست دیکھا جائے گا جنید اور امجد ملک اب دونوں احباب کا شکریہ سورتین ہاتھ میں نگاہ رکھئے گا لودرہ میر ڈینگی کے دو کیس سامنے آنے کے بعد ہیلت انتظام میں کی دوریں لگ گئیں گیلے وال کے پندرہ سالہ مزمل اور کہہ روڈ پکا کے عبدالغنی میر ڈینگی وارث کی تصدیق ہو گئی ہے ہیلت ٹیم انہیں مختلف مقامات پر سرولنس کا عمل تیز کر دیا اپڈیٹ کریں گے سوالیں سے مشتاق بھٹا جی بالکل زلہ لودرہ میں ڈینگی کے دو کیس سامنے آنے کے بعد ہیلت انتظامیہ متحرک ہے اس وقت میں تحصیل دنیا پور میں موجود ہوں جہاں پر ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر منصور اللہ کریان مختلف ٹیر شاپس کا سروس پمپس کا اور مختلف جگہوں کا ویزیڈ کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات بھی کروں گا سر آپ بتائیں یہ کیا انتظامات ہیں کیا سہولیات ہیں آج کل جی اس وقت ڈینگی کی جو ہے ڈینگی چل رہی ہے پورے پنجاب میں اور جو ہے اس کے بہت زیادہ تعداد میں کیس سامنے آنے کی وجہ سے ہمیں اس وقت جو ہے بہت زیادہ ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا پڑ رہا ہے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈینگی پر بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے تھا ڈپٹی کمیشنر لودرہ کی سپیشل انسٹرکشنز پہ ہم نے ہارٹ سپارٹس ہماری جو تحصیل کے ہیں ان کو ہم نے آلڈی کور کیا ہوا تھا لیکن یہ جو دو کیسز سامنے آئے ہیں اس کے بعد سے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وارفوٹ بنیاد پہ جو ہے آپ آگے آکے ان چیزوں کو منیٹر کریں ہماری ٹیم میں گھر کر جا رہی ہیں جو ہماری ہیلتھ ورکرز ہیں وہ گھروں میں جا کے لوگوں کو اس کے بارے میں اگائی دے رہی ہیں ہمارے سیڈی سی سپروائزرز جو ہیں جیسے بارشی آئی ہیں کچھ دیس پہلے اس میں جہاں پہ پانی کھڑا ہو رہا تھا اس کو ختم کرنا لینگی کا جو لاروہ ہے اس کو طلف کرنا یہ سارے کام یہ آلڈی کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو مزید جو ہے بہتر بنانے کے لیے میں خود بھی وزٹ کر رہا ہوں میری ٹیمز بھی وزٹ کر رہی ہیں ہم سرویس شاپ اور اس طرح کی جو جگہیں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ جو ولنریبل جگہ ہیں جہاں پہ لاروہ وہ سکتا ہے پوسیبلیٹی ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ان کے کام کو بھی منیٹر کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ جس طرح ابھی تک تحصیل دنیا پر میں کوئی کیس دنگی کا پوزٹیو نہیں ہے تو انشاءاللہ ہماری تحصیل میں آگے بھی اس طرح کوئی کیس پوزٹیو نہیں ہوگا جیبل گول یہاں پر لوگوں کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہیں بہت شکریہ مشتاق بھٹا آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوالی سے سیورش سسٹم کی بات کریں گے ڈیجے خان کے صدیقہ بات کالونی میں سیورش کا گندہ پانی جمع ہونے کے باعث علاقہ مکین پریشان سیورش کا گندہ پانی خالی پلوٹ میں جمع ہونے سے بدبو اور تاہفون پھیل گیا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیورش کے مسئلے نے ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے آشیر اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بتائیں گے آشیر کہہ گیا کیا ڈیٹ سیلز ہیں اور کن مشکلات کے سامنا کرنا پڑا ہے موجود ہیں ڈی جی خان کی صدیقہ بات کالونی کے اندر اور یہاں پر سیورش سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث سیورش کے جو گندہ پانی ہے وہ یہاں پر پلاٹو میں جمع ہوتا جا رہا ہے جس کے باعث علاقہ مکین جو ہے ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے شہری کچھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں جی بتائیں گا آخر کیا وجہ ہے یہاں پر سیورش کا مسئلہ حل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے سیورش کا مسئلہ سار جی یہ ہے جو جتنا بندے اندھے نہیں تھا دیکھ کے لگے وینے پانی واسطے نکاسی واسطے کیا مطالبہ کریں دے ویسے ہی سیورش دے ہوا لے کیا آکس ہو سر یہاں آئے دے ہو یہ بہت مجبوری بنی ہوئی یہ لوکوں کی یہ سیورش کی لینہ بھی نہیں بچھی ہے یہ لوگ بار جو آتی ہیں یہ گھروں میں پانی بڑھ جاتا ہے کیا مطالبہ کریں گے یہ ہم بہت تنگ آئے گی حکومت سے یہ ہے ہم مدد مانگتے ہم ہماری رستہ بنا جائیں رستہ بنایا جائے اپنے کیمروین دھیانے سے کہوں گا دکھا سکے یہ آشیر آپ کا شکریہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اوڈر دنیا پور منسپل کمیٹی کے رہلی کے وردر سے دنیا پور وارڈ نمبر دو میں صفائی کے انتہائی ناکس انتظامات موجود ہیں یقوب طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں یقوب کہیے گا کیسی مشکلات ہیں کیوں اس جانب توجہ نہیں دی جا رہی بلکل میں اس وقت دنیا پور کے وارڈ نمبر دو میں موجود ہوں یہاں پر عرصہ دراز سے منسپل کمیٹی کی ناہلی کی وجہ سے گندگی کے آمبار یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ چورستہ ہے یہاں پر لوگوں کو گزرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر صبح کے وقت جو بچے سکول جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر ایک مدرسہ بھی ہے اس وقت کچھ اہلِ علاقہ جو ہے سراپا احتجاج ہے مزید اولی سے جانتے ہیں کہ یہاں سے گزرنے میں انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی اسلام علیکم یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنے عرصہ دراز سے جو ہے گند پڑا ہوا ہے اور یہ ٹرالی جو ہے گند سے بر بر کر جناب خراب ہوئی ہوئی ہے اور یہاں سے جو ہے تقریبا ہمارے قریبی دینی مدرسہ ہے سو ڈیڑ سو بچییں گزرتی ہیں سکول کے بچے گزرتی ہیں اور یہاں پر مصفل کمیٹی کو عرصہ دراز سے کئی مرتبہ کہا گیا ہے لیکن کوئی اس پر عمل دنامدنی اور گندگی گھامبار لگا ہوا ہے اس پر خصوصی طواجہ دی جائے شکریہ یہ پلکل جیسا کہ اہلِ علاقہ جو ہے موتدر دوبار جو ہے مصفل کمیٹی کی تنگ شہریوں کا احتجاج مظاہرین نے کہا کہ سود کے رقم ادا کر کے تھک گئے حکام نوٹس لیں احتجاج میں مرد و خواتین شریک ہیں مزید بات کریں گے رانہ عمران سعیدی سے عمران سعیدی بتائی گا کیا مطالبات ہیں ان کے جبنکل اس وقت میں موجود ہوں تحصیل پریس کلب علیپور اور یہاں پر جو ہے کافی تعداد میں خواتین اور مرد جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اس حوالے سے ان سے جانیں گے کہ یہ احتجاج کس چیز کا ہے اور کیوں کر رہے ہیں جی بتائیے گا اممہ جی آپ یہ آج احتجاج کر رہے ہیں کیری کا حل احتجاج ہے جو ہے چاہ سود خور اچھا دوہزار چاہتا آسا اچھا سولہزار بھار چکے آسا اچھا وہ تانگ کی تکڑے دھم کیا دینے وہ آدھے تھانے تو تک میں نینا گھار ساڑے آتے دھم کی پہنے وہ آدھے میں چالیہزار ہمیں کو بیاد ہے اممہ جی تو سے کتی پیسے چاہتا ہوئے ہوں دیکھونو دوہزار چاہتا آسا دوہزار اور کتی دیر چکے ہوئے ہوں کو سولہ ہزار سولہ ہزار دیر چکے ہوئے تھے اور بیاد کتی منگتے ہیں چالیہ ہزار بیاد منگتے ہیں برغل جی متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ بھی ہم جو ہے جو ہے جوید شاہر نامی سود خور کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں دوہزار ہم نے رقم پھائی تھا آپ نے اپ ڈیٹ کے سوالے سے موجود ہوں وارڈ نمبر چودہ ڈی اور کھگے والا کھو یہ علاقہ ہے یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ بجلی کے پول کی یہاں پہ جو ہے انتہائی کمی ہے جس کی وجہ سے بجلی کے بے ہنگم تار ہیں لوگوں کے گھروں کو بجلی کے تار ٹکرا رہے ہیں اور جو یہاں پر بجلی کے پول لگائے ہیں اس کے اوپر بھی زیادہ میٹر اور نیچے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ننگی تاریں ہیں پہلے بھی ایک بچہ کرنٹ لگنے سے جہاں باق ہو گیا ہے اس کے علاوہ دے گھر جو یہاں کے بچے ہیں شہری ہیں ان کو آئے روز کرنٹ لگنے کے جو واقعات ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ نیچے سارا سیم کا پانی ہے بجلی کی تاریں گرتی ہیں جس سے کرنٹ آ جاتا ہے یہاں کے ریائشیوں نے اپنی مدد آپ یہاں پر بانس لگوائے ہیں لیکن وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ متدد بار میپ کو انظامیوں کو اگاہ کیا ہے لیکن وہ نوٹس نہیں لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لوگ ان سے جانتے ہیں میں کوئی ترسائے کیا کیا مشکلہ دا سامنا ہے بجلی دے پول گھٹیں توارے گھریں اسلام علیکم جناب جرہ وقت آلے کو کئی واری سہجے سے جاندی وڈا کرے پول گھٹیں اسا انہوں کو بار بار سہجے سے مسوم بچہ ہا بارہ سال دا وہ اندر کرنٹ لگے اندھی وڈا کرے متعدد دفعہ کئی دفعہ بہلے بینیوں کو لگے لیکن بچ گھن لیکن باس لگن سارا کو لیکن ہوا دیے پانی تھی اندھی وڈا کرے نقصان تھی جانے نقصان اپنے اپ ڈیٹ کیا سوال اسے